رحمان الرحیم امید ہے کہ سارے بھائی خلیت سے ہوں گے ٹھیک ہے جی آج ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کے ہیں جو درزی جو بھائی درزی ہیں اور مطلب کہ کم پیسے والے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سربو موٹر یوز کر سکیں ٹھیک ہے ٹیبل سٹینڈ یوز کر سکیں اور ان کو شوق بھی ہے کہ جوکی مشین استعمال کرنی ہے بلیک مشین استعمال نہیں کرنی وہ ان کے لئے کہ آپ آپ نے بیس یا تیس پچیس کا ہیڈ لے لیا ہے اور آپ اس کے ساتھ گھلہ لے لیا ہے چوکی جس کو بولتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے ایک موٹر لگانی تاکہ آپ کا مطلب کہ اٹھائیس ہزار تک یا چھبیس ہزار تک آپ کی مشین جوکی ریڈی ہو جائے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں گھر پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کمرشل میں مطلب کہ آپ نے سوٹ سلائی کرنے وہ بھی کر سکتے ہیں فرق سے کتنا ہوتا ہے کہ ٹیبل سٹینڈ کی اوپر بیٹھ کے آپ سربوں موٹر لگاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بیٹھ کے سکون سے آپ سلائی کر لیتے ہیں اور نیچے بیٹھ کے آپ کو ٹیسو بارٹ موٹر لگا کے آپ کم پیسوں میں اپنا جوکی استعمال کر سکتے ہیں تو ان کے لئے اور یہ بھی بتانے کے لئے ویڈیو بنائی ہے کہ موٹر کونسی اچھی ہے امنے مارکٹ میں بہت سی موٹر لیکن یہ جو ٹریکٹر کی موٹر ہے شاید پنجاب میں تو یہ مل جاتی ہے لیکن دوسرا بلوچستان میں یا کراچی میں یا دوسرے شہروں کے اندر جو وہاں پہ اویلیبل نہ ہو لیکن میں بھی جن کو اس چیز کا پتا ہے وہ ٹریکٹر والی موٹر کا وہ وہاں سے بھی اویلیبل کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر کی اوپر یہ چھوٹا سا ٹریکٹر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ باکس ہے ٹریکٹر کا دکھائیں جی باکس یہ ٹریکٹر والی موٹر ہے یہ فل کوپر میں ہوتی ہے گرنٹی کے ساتھ ہم مشینوں کے ساتھ یہی یوز کر رہے ہیں کیونکہ چیز اچھی ہوگی تو اگلا بندہ بھی آپ کو دعا دے گا اور اس کے بعد دوسری کو بھی بتائے گا کہ یہ چیز اچھی دو چار سر روپے کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے آپ چیز اچھی لے لیں وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اگر فارزمپل آپ چیز پانچ سر روپے سستی لے لیتے ہیں لیکن وہ تین ماہ بعد یا دو ماہ بعد وہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے پیسے زائے چلے جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹریکٹر والی موٹر ہوں مارگٹ سے پوچھنی کہ مجھے ٹریکٹر والی موٹر چاہیے کیونکہ ہم نے اس پہ تجربہ کر چکے ہیں تو یہ موٹر بہت اچھی موٹر ہے ابھی میں آپ کو یہ چلا کے بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو آسانی کے ساتھ ایڈیسٹمنٹ کر سکتے ہیں مشین کے ساتھ جب آپ مشین کے ساتھ فٹنگ کریں اس کی سب سے یہ موٹر دیر پا کیا کیسے زیادہ چلتی کاربن کیسے زیادہ ختم نہیں ہوتے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فٹنگ موٹر کے ساتھ بلکل سیدھی فٹنگ ہونی چاہیے بیلٹ کی جو فٹنگ ہے نا اس کی فٹنگ مشین کے ساتھ بلکل خالی نٹلن لگانا آپ نے کیا کرنا ہے لکڑی کا چھوٹا سا گھٹکا لے لینے اس کے اندر سرا کر کے بلکل لیول جو ہے نا موٹر کے ساتھ بلکل ایسا موٹر کے ساتھ اور ویل کے ساتھ لیول آپ کا بلکل سیدھا ہونا چاہیے تو آپ کا ہلکے سے ہلکا بیلٹ بھی چھ ماہ تک چل جائے گا اگر آپ کی فٹنگ موٹر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر آپ کا چائے موٹر ہے چائے بیلٹ ہے وہ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کمپلین رہتی کہ میرے میری مشین بیلٹ بڑی موٹر بہت توڑتی ہے تو آپ کی فٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے چلیں جی اس کا سوچ لگا کہ آپ کو اس کی آواز چک رہا ہے بہت پاور فول ہے اور ہائی ارپی ایم ایس کے تو وہ میں آپ کو چک رہا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی سموٹھ اور بلکل بے آباد یہ دکھیں ہائی ارپی ایم اس کے بہت زیادہ ہے مارشالب بہت اچھی یہ موٹر ہے تو آپ اس کو اگر آپ سروع موٹر نہیں لے سکتے دس ہزار کی گیارہ ہزار کی تو آپ یہ پینٹی سو روپے میں یا آپ کو یہ مارکٹ میں تیتی سو کی کوئی پینٹی سو لگا رہا ہے کوئی تیتی سو لگا رہا ہے لیکن یہ چار پانچ سو روپے دوسری موٹر سے مہنگی ہوگی جو چائنا کاپر بولتے ہیں نا وہ اصل میں چائنا کاپر نہیں ہوتا وہ اس کو آپ سلور روینڈنگ کہتے ہیں وہ کاپر نہیں ہوتا جو کاپر ہوتا ہے وہ پیور کاپر ہی ہوتا ہے آپ نے سلور روینڈنگ میں موٹر نہیں لینی وہ ایک تو وہ جل جاتی ہے اور دوسرا اس کے کاربن زیادہ ختم ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ مارکٹ سے موٹر لیں تو ایکسٹرا آپ کو بیس تیس روپے کے کاربن مل جاتے ہیں دائیسو وارڈ موٹر کے وہ آپ اپنے باکس کے ساتھ رکھ لیں جب کبھی وہ سال کے بعد یا آٹھ ماہ کے بعد وہ ختم ہوتے ہیں تو آپ اس کو سانی کے ساتھ یہاں پر یہ پلاس بٹن لگا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کھول کے آپ کاربنز کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جہاں آپ نے مارکٹ میں جانا تو ان سے پوچھنا ہے کہ مجھے ڈائیسو وارڈ میں ٹریکٹر والی موٹر چاہیے ایک سو اسی وارڈ بھی چل جاتی ہے لیکن ڈائیڑھ سو وارڈ موٹر نہیں چلتی وہ بلکل چھوٹی ہوتی ہے وہ بلیک مشین کے ایک سو اسی وارڈ وہ تھوڑی سی لو ہوتی ہے لیکن جو یہ ٹھائیسو وارڈ ٹریکٹر والی موٹر ہے نا تو یہ آپ کو جوکی پہ کمال چلتی ہے ٹھیک ہے آپ چھوٹی چوکی لگا کے چاہے زوجہ کے ہڈو ہے جوئی کا ہڈا یا جوکی کا ہڈا تو آپ اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ بیٹ کے نیچے سلائی کر سکتے ہیں آپ کا کام بھی چل جا گا اور آپ کو زیادہ پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے تو آج کی ویڈی اتنی ہی اگر ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے کیونکہ نئی جو ویڈیو بناتا ہوں میں آپ کی لئے بناتا ہوں اور الحمدللہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مارک میں کوئی تو بندہ ہے جو سیدھی بات کرتا ہے آج کل فیک سسٹم بہت زیادہ ہے جس کی ویسے لوگ اتا چکے ہیں لیکن سیدھی بات کوئی نہیں کرتا اور مشینوں کے والے سے انشاءاللہ جو نئی ویڈیو بناوں گا میں وہ چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں تو ابھی ہمارا مال نیو کنٹینر آنے والا ہے ٹھیک ہے وہ جو نئی مشین ہیں گی اس کی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو دیکھ لیجیگا اور جس بھائی کو مشین چاہیے وہ میں سے ضابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر ہے جی 0322888503 جس ڈیو موسیقی